السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ بہشتی زیور کے گزشتہ سبق میں ہم نے اکیسوہ باب شروع کیا تھا جس میں مسافر کی نماز کے بیان میں بات ہو رہی تھی ہم نے تین مسئلے اس باب کے پڑھ لیے تھے مسئلہ نمبر چار سے آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے توجہ فرمائیے مسئلہ نمبر چار میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی ایسی جگہ پر چلا کے جو اتنی دور ہے کہ اونٹ اور آدمی کے چال کے اعتبار سے تو تین منزل ہے لیکن اگر تیز یکہ ہے یا کوئی بہلی سواری ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب صاحب کتاب نے یہ کتاب تصنیف کی اس وقت یہی سواریاں ہوں گی تو اگر سواری تیز ہے وہ دو دن میں پہنچ جائے گی اگر ریل پر سوار ہو جائے تو ذرا دیر میں پہنچے گی تو تب بھی وہ شرعی طور پر مسافر ہے کیونکہ منزل تین بن رہی ہے مسئلہ نمبر پانچ جو کوئی شریعت سے تو مسافر ہے وہ زہر اثر اور عشاء کی فرض نماز میں دو رکھتے پڑھے گا اور سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر جلدی ہو تو فجر کی سنتوں کے سیواز باقی سنتیں چھوڑ دینا درست ہے اس چھوڑ دینے سے کچھ گناہ نہیں ہوگا اگر جلدی نہ ہو تو اپنے ساتھیوں سے رہ جانے کا ڈر ہو تو نہ چھوڑے اور سنتیں سفر میں پوری پوری پڑھے ان میں کمی نہیں ہے کہ جیسے فرض میں قصر ہے تو سنتوں میں قصر نہیں ہے بلکہ سنتیں پڑھیں تو پوری پڑھے مسئلہ نمبر چھے فجر اور مغرب اور وطر کی نماز میں بھی کوئی کمی نہیں ہے جیسے ہمیشہ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھنی ہوں گی مسئلہ نمبر سات ایک آدمی ہے اس نے زہر اثر اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور ہے مسافر تو اس کو چاہیے کہ قصر کرے پوری چار رکھنے پڑھنا گناہ ہے جیسے زہر کی کوئی چھے فرض پڑھے تو گناہگار ہوگا مسئلہ نمبر آٹھ اگر ایک آدمی ہے اس نے بھولے سے چار رکھنے پڑھی ہیں ہے مسافر تو اگر دوسری رکھت پر بیٹھ کر اس نے اتحیات پڑھی ہے تب تو دو رکھتیں فرض کی ہو گئیں اور دو رکھتیں نفل کی ہو جائیں گی اور سجدہ صاحب کرنا پڑے گا اور اگر دو رکھت پر نہیں بیٹھے تو چار رکھتیں نفل ہو گے جائیں گی فرض نماز پھر سے اسے پڑھنی پڑے گی مسئلہ نمبر نو اگر راستے میں کہیں ٹھہر گئے تو اگر پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کی اس آدمی نے جو مسافر ہے نیت کرتا ہے تو وہ برابر مسافر رہے گا چار رکھت والی نماز وہ دو پڑھے گا اگر پندرہ دن سے پندرہ دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی اس نے نیت کر لی تو اب وہ مسافر نہیں رہا پھر اگر اس کی نیت بدل گئی اور پندرہ دن سے پہلے پہلے جانے کا ارادہ کر لیا تب بھی مسافر نہیں بنے گا نمازیں اسے پوری پڑھنی پڑھیں گی ہاں اگر واپسی چلے گئے اور جب یہاں سے چلے تھے تو اگر یہاں سے وہ جگہ تین منزل بن جاتی ہے یہاں اس نے جانا ہے تو پھر مسافر ہو جائیں گے اور اگر تین منزل سے کم ہے تو پھر مسافر نہیں ہوں گے مسئلہ نمبر دس ایک آدمی ہے وہ گھر سے نکلا اور اس نے تین منزل جانے کا ارادہ کیا لیکن گھر ہی سے یہ نیت بھی ہے کہ فلانے گاؤں میں پندرہ دن ٹھہریں گے تو پھر مسافر نہیں رہے راستہ میں بھی پوری نمازیں پڑھنی ہوگی اور پھر گاؤں میں پہنچ کر پورے دن نہیں ٹھہرنا ہوا یعنی اس کو بس کام ہی اتنا تھا کہ پندرہ دن سے کم میں اس کا کام مکمل ہو گیا یعنی پندرہ دن وہ نہیں ٹھہر سکا تو تب بھی وہ مسافر نہیں بنے گا کیونکہ اس نے شروع سے نیت کی ایسی کی تھی کہ پندرہ دن ٹھہروں گی یا ٹھہروں گا مسئلہ نمبر بارہ ایک مسافر ہے کہ اس نے نیت کی کہ میں چار منزل جاؤں گا لیکن وہ عورت ہے مسافر پہلی دو منزلیں حیز کی حالت میں گزر گئیں تب بھی وہ مسافر نہیں ہے اب نہا دھو کر پوری چار رکھتے پڑھے البتہ حیز سے پاک ہونے کے بعد بھی وہ جگہ اگر تین منزل ہو یا چلتے وقت پاک تھی راستے میں حیز آ گیا تو البتہ پھر وہ مسافر ہے اور نماز مسافروں کی طرح ہی پڑھنی ہوگی کیا مطلب کہ حیز سے پاک ہونے کے بعد وہ آگے والی جگہ جہاں اس نے جانا ہے وہ تین منزل بنتی ہے یا جب سفر شروع کیا تھا تو اس وقت تو وہ پاک تھی راستے میں حیز آ گیا تو اس اب راستے والے حیز کا کوئی اعتبار نہیں بس یہ مسافری ہے مسئلہ نمبر تیرہ نماز ایک آدمی ہے وہ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر ہی پندرہ دن ٹھیرنے کی اس نے نیت کر لی تو یہ مسافر نہیں رہا نماز پوری پڑھنی ہوگی مسئلہ نمبر چودہ دو چار دن کے لیے راستے میں کہیں ایک آدمی کو ٹھہرنا پڑ گیا لیکن کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ جانا ہی نہیں ہوتا روز یہ نیت ہوتی ہے کہ کل پرسو چلے جائیں گے لیکن وہ نہیں جا سکتا اسی طرح پندرہ دن بیس دن ایک مہینہ اس سے بھی زیادہ رہنا پڑ گیا لیکن پورے پندرہ دن رہنے کی کبھی نیت نہیں ہوئی تو اس طرح وہ ہمیشہ مسافر ہی رہیں گے چاہے جتنے دن اس طرح گزر جائیں گزر جائیں مسئلہ نمبر پندرہ ایک آدمی ہے اس نے تین منزل جانے کا ارادہ تو کر لیا پھر کچھ دور گئے تو اس کا ارادہ بدل گیا اور گھر لوٹا ہے تو جب سے لوٹنے کا ارادہ ہوئے تب ہی سے ہی مسافرات ختم ہو گئی مسئلہ نمبر سولہ کوئی اپنے خامد کے ساتھ ہے عورت راستے میں وہ جتنا ٹھہرے گا اتنی ہی عورت ٹھہرے گی اس سے زیادہ تو نہیں ٹھہر سکتی تو ایسی حالت میں شوہر کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا اگر شوہر یہ چاہ رہا ہے کہ پندرہ دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو عورت بھی مسافر نہیں رہے اگر ٹھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرے اگر مرد کا ارادہ کم ٹھہرنے کا ہو تو عورت بھی مسافر ہے تو یہاں تک عزیز طلبہ آپ مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں آئندہ سبق میں ہم مسئلہ نمبر سترہ سے شروع کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ